اگر چینے کی دال سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے میں نے کھل دیا اور نمک دیا تھا میں نے کہا تڑکہ بات میں لاؤں گی جلدی ہو رہی تھی اور میں تھاکو جی کی پوجہ بھی میرے کو کر دی تھی یہ جو مٹر ہے سفل مٹر میں بعد میں ڈال دی میں نے کہا یہ بوائل ہو جائے گی جو چاول پورے اچھی طرح سے تو ڈال دوں گی کیا یہ تو سوفٹ ہوتے ہیں تو ہو جاتے آسان اس سے تو یہاں پہ یہ میں مٹر ڈال دیا ہے کے بعد اب لگاؤں گی تڑکہ تو یہاں پہ میں نے پین رکھ دیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی سرچے ہیں اور ان لی ہے نا ڈال دی اور ہری میرچی کا ہی تڑکہ لگاؤں گی تو یہاں پہ میں جیرہ ایٹ کر دوں گی تو جیرہ میں تھوڑا جیرہ ہی ڈال دوں گی اور باقی میرچی اور حلدی تو پہلے ہی ڈال دی تھی میرچی اور ڈھکیاں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہی ڈال دیں کچھ رکھیں گے کچھ رکھیں گے کچھ مصالی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اسی طرح سے بھون جائے گا تو اب میں بس تڑکا لگا دوں گا اور یہاں پہ میں سب سے پہلے تھاکو جی کے لیے نکالوں گا پورا مکس کر دوں گا اور پھر میں تھاکو جی کے لیے نکال دوں گا یہاں پہ میں تھاکو جی مطلب پورا مکس کر دیا ہے اور اب میں تھاکو جی کے لیے نکال دوں گا اور میں اسی سے آج تھاکو جی کا بھوگ لگاؤں گی اور سبھی لوگ بھی ہم یہی کھائیں گے تو گائز اس طرح سے بس اس پہ نا آپ ہیں نا مٹر آلو گاجر ٹماٹر اور بھی بہت کچھ اٹ کر سکتے ہیں اور ہرا دنیا بھی اوپر سے گان اس میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بے پاس ہرا دنیا تھا ہی نہیں لیکن پھر بھی گائز دیکھئے کیمرے سے تھوڑا اس کا وائٹ کلر دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن ویسے ایکچول میں یہ بہت زیادہ اچھی ہے اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر اور کھانے ہوئی ٹیسٹی تھی تو دیکھئے اب میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا شدھ گھی ڈال دوں گی سب جن کو کھانا ہوگا وہ ڈالتے جائیں گی گرم گرم کیچڑی میں ڈالتے جائیں گے سب لوگ تو یہاں پہ دیکھئے گا اس میں ڈال دوں گی اوپر سے ایک چمچ یہ اس سرے سے چھوٹی چمچی ڈال دوں گی اور اوپر سے ڈال دوں گی میں چینی اور اس کے بعد تھوڑا ڈال دوں گی میں ملائی ڈال دوں گی کیونکہ ملائی مجھے اچھا لگتا ہے تھاکو جی کا بھوگ ملائی سے ڈال دوں دھائی سے تھاکو جی کا بھوگ لگانا چاہیے تو یہاں پہ میں ڈال دھائی آپ کی یہ نا یہ فریش ہی ہونی چاہیے مطلب میرے جو دودھ رکا ہو وہ فریش ہوتا ہے اسی ہی میں لیتی ہوں ایسے نہیں لیتی میں یہاں پہ ملائی سے اور اس طرح سے تھاکو جی کا بھوگ لگا دوں گے اور جب یہ گھی ہے نا اس میں ملٹ ہوگا نا جہاں کچڑی میں گرم گرم کچڑی میں تو جائز اپنے آپی اس کا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں لگ رہی نا ہے ٹیسٹی کہہ رہی نا دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے نا وہ تو کھا کے پتہ چلے گی ٹیسٹی تو تو یہاں پہ دیکھیں گا ٹیسٹی تو بنی ہوئی کیونکہ ٹھاکو جی کیلئے بنی ہے تو ٹیسٹی تو ایسے بھی آ جاتا ہے ٹیسٹ تو تو یہاں پہ میں پھر ٹھاکو جی بھی دیپک میں نے رکھ دیا پوجہ میری ہو گئی ہے لیکن میرا بھوگ لگ جاتا ہے ٹھاکو جی کا تب میرا من خوش ہو جاتا ہے تو آج کافی دنوں بعد میں نے پوجہ کی ٹھاکو جی کی تو میرے کو بہت اچھا لگا تو اس طرح سے یہاں پہ پھر گھوماتا بھی آ گئی تھی اور میں لے کے گئی تھی گھوماتا یہ دیکھئے یہ والی گھوماتا کو میں دینا چاہ رہی تھی لیکن اس کے بعد آ گئی تھی دوسری گھوماتا گیٹ کو تھوڑا سا ہی کھولتے ہی اور دوسری وہ پہلی والی کو نہیں کھانے دیا تھا پھر میں اس کے لئے بعد میں لے کر آئی تھی اس پلیٹ میں اور لے کر آئی تھی تو پھر میں نے اس کو بعد میں کھلا دیا تھا اور یہاں پھر اس کے بعد میں اپنے لئے لے آئی تھی تبکہ پاپا کھا کے چاہ چکے تھے آپ سبھی لوگ شمبوناتی کے لپاسے سب ٹھیک ٹاکو اور آگے کی ہوگا مانی ہو چکی ہے گائز اور لگ بھگ ہے نا بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا پوزہ اپنے ٹائم سے ہو چکی ہے اور تھاکو جی کو بھوگ بھی لگ گیا تھاکو جی کے بھوگ میں سب سے پہلے میں نے کچھڑی بنائی کی گئی اور یہ لگ سرو بھی کھا کے ریکو چلی گئے ہیں اور میں بتھا دوں گا اور اس کی اور یہ یہ میرے سے آئیوں اور اپنے تو یہ اپنے کیوں کے کچھڑی تو آپ بھی کھا لیچی گائز سوٹھیوں میں گائز اس ٹائم کی کچھڑی بہت اچھو لگتی ہے ہم لوگ ہو گیا تو کچھڑی بہت اچھو لگتی ہے تو گائز لگ وقت سات بچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں لب سو بھی آ جائیں گے اور یہ میری دوائے گائز یہ دیکھئے ہیں اور میں ہومے پہ تک کیوی کھا رہی ہوں ساتھ میں یہاں لیے ہیں مجھے یہ یہ بھی میں یہ ساتھ میں میں نے لے لی ہے ساتھ میں کیا پہلے تو میں یہی لے کر آئی تھی میرے کو بہت کمر میں کافی ریلیکس ملا دوا سے اور لیکن شام کو میرے کو خانسی اتنی تیج تیج ہو رہی تھی گائز تو پھر میرے کو ہے نا ڈاکٹر سے دوا لے کے آنا پڑا تھا لیکن یہ میں اسی لے لے لیتی ہوں کیونکہ اس سے کیا رہتا ہے کہ جو آپ کو وائرل ہے یا جو کچھ بھی آپ کو ہوا ہے نا وہ دوبارہ مطلب اتنی لوٹ کے نہیں آتا ہے یہ رہتا ہے اس سے تو میرے کو تو بیسٹ لگتی ہے اور سروی کو بچوں کو میرے کو میرے بچوں کو یہ میں تو گائز میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میرے پیتے کی دوا کی میں فین کب سے ہو گئی ہوں جب میرے لبکو ہے نا ڈینگو ہوا تھا نا فرس ٹائم ڈینگو ہوا تھا اور جب ڈینگو کا سٹارڈنگ ہی ہوئی تھی اور وہ اپنے کس طرح لوگوں کی دماغ پر اچھایا ہوا تھا ڈینگو اسے میں لبکو ہوا تھا گائز میں بتا نہیں سکتی کہ یہ دوا نے مطلب صبح تک اسے بکھار آیا تھا یہ دوا کے لائی تھی صبح تک بکھار آیا تھا جم کی بکھار آیا تھا پوری رات میں نے لبکو اپنی چھانتی سے چکا کے رکھا تھا اتنا گرم تھا وہ لیکن صبح ہوتے ہی پانچ بجے اس کا سارا بکھار تک چھوم انتر ہو گیا تھا اور تو میں تو اسربی کو اسربی کو ٹائی فائیڈ ہوتا ہے نا تب بھی میں یہ والی دوا ہی دلواتی ہوں تو میرے کو تو اور سب کو میری فیملی میں تو سب کو سوٹ کرتی ہے دوا تو میں تو لاتی ہوں یہ والی دوا اور مطلب یہ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے اور ہمیں لگتی بھی ہے بات یہ ہوتی ہے دوا مہنگی اور سستی ہونے سے مطلب نہیں ہوتا ہے جب آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر وہاں پر مہنگی سستی نہیں دیکھی جاتی ہے بس آپ کی پرابلم سولف ہونے چاہیے یہ ہے چھے گھو لیا ہے مجھے ایک بار میں مطلب سبھے ہی دوکھے چھے گھو لیا ہے مجھے ایک بار میں مطلب سبھے ہی دوکھے چھے گھو لیا ہے مجھے مجھے تہرہ رکھے ہوا جب آپ کو لیا ہے چھے گھو لیا ہے چھے گھو لیا ہے چھے گھو لیا ہے اور گئیس ابھی بھی کیا ہوا کہ میں ابھی فون دیکھ رہی تھی تو مطلب تو ابھی منوز دے بھائی آئے نا ان کا میں نے ابھی ویڈیو دیکھی مشکل سے پانچ منٹ کا انہوں نے اپ ڈیٹ دیا تھا تو انہوں نے دیا کہ وہ بھی ایڈمیٹ ہے مطلب ہسپیٹل میں ان کا تھا ان کی بھی تیبت بہت خراب ہے تو بھائی میں تو یہی کہتے ہوں بھگوان ان کی تیبت ایک دم ٹھیک کریں اور جلدی سے وہ سوست ہو جائے اور اپنی ویڈیو اچھی طرح سے بنانے لگیں اور میں یہی کہتے ہوں سبی سے کہ اپنا ہیلتھ کا دیان رکھو بہت ضروری ہے یہ سیجن پتہ نہیں اچانک اتنا خراب والا سیجن ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اچانک سے لوگوں کو کیا ہو جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تو اور پتہ نہیں چلتا اور جب ایک دم آپ اتنے کوئی بھی بیماری آپ پہ اتنی جلدی اپنا مطلب پراب ڈال دیتی ہے کہ کہ یہ بستر میں آپ پڑھی جاتی ہے میں کبھی اس طرح سے بستر میں پڑھی نہیں گئی مسکل سے مجھے بکار بھی آتا ہے تو آیا اور میں ایک ڈاکٹر کی بس ایک بار سے ہی توا ایک مطلب ایک دو بولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں اور سو بھی نیکسٹ میں کام کرنے لگتی ہیں کبھی میرے ایسا نہیں ہوا کہ آٹھ دن تک میں اپنی کمر در سے پریشان ہوں کمر در کا اتنا پراب رہا میرے کو کہ اس سے ہی مجھے بکھار ہوئی رہا اس سے ہی مجھے مطلب سر میں درد یہ میرے ساتھ تو یہ رہا لیکن اگر آپ کو ایسا ہوتا تو ترین ڈاکٹر سے دوا لے کے آئیے میں نے تو دو تین دن لپر بھائی بھی کر دی تھی میں نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا ڈر بھہ کے مارے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آرام چلے جاؤ آرام سے میرے کو پروبلم ایسا میں نے لپر بھائی نہیں کی تھی میں نے ٹیبلٹ کھا لی تھی لیکن وہ گیا نہیں تھا میرے چلا جاتا ہے نا اس لئے میں نے کہا ٹیبلٹ میں نے کھا لی تھی ایسا نہیں ہوتا لیکن اس بار اتنا یہ وائرل ہی ہے جو کسی نہ کسی طرح ہم پہ حابی ہو رہا ہے تو اس لئے میری گھر میں سبھی لوگ کو بشواس نہیں ہو رہا تھا مطلب بچوں کو اور لب کے پاپا کو یہ بیمار ہو سکتی ہے کیونکہ اسنی آسانی سے ہوتی نہیں ہو گی جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں تو سب لوگ کو اٹھنا تب ہی تو بچے کہہ رہے تھے دوا کھا لیا اپنا کام کر لو لیکن جب پھر اس سب کو پتا چل گئے بھی ہیں یہ تو پکی والی بیمار ہوئی ہے لب کے پاپا بھی سیبا میں لگ گئے لب سور بھی دونوں سیبا میں لگ گئے لیکن آج میں آرام ہے میرے کو بہت آرام ہے اب اور آج تو میں نے بھی لب سور بھی آنے والے ہیں ریکو سے اور ہاں میں بتا دوں میری چھوٹے والی ننند آ گئیں گے ریکو میں اور ہو سکتا ہے لب کے پاپا نائٹ میں گھر ہی رک جائیں اور نہ بھی رکیں میں کہہ نہیں سکتی ان کے موڑ کے اوپر آئے اگر رکنا چاہیں گے تو رک جائیں گے ممی بول دیں گی تو جو رک جائیں گے کیونکہ دیدی آ گئیں ان کے بچے آ گئے تو 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 ویڈیو تو گئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرپا تھی وہ بنا لیتی ہوں چائے میں نے پی لیا چائے میں نے پی لیا چائے میں نے پی لیا بسکٹ پر رکھے تھے تو وہ میں نے کھا لیا بس ابھی کھانا کھانے کی تو میری اچھے ہی نہیں ہو رہی ہے میں بتاؤں صبح کھچھوڑی بنائی تھی نا تو وہ میں نے لے لی تھی اور جو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا بچے آ جائیں گے اس کے پاس دیکھوں گی کیونکہ وہ سب لوگوں نے کھانا وہاں کھا لیا بچوں نے میرا ہے اکیلے میں ہوں تو میں اپنے لیے کچھ بھی دیکھ لوں گی میرے کوئی تنا ہو نہیں ہے کیونکہ میلوکیا پاپا کو پھون آیا تاکہ ہم لوگوں کروں گی اینڈ گائی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں ساتھیو جائے شری رام تب کہ آپ بولتے ہیں کی اس والے ہاتھ سے کیا کرے لیکن یہ والا ہاتھ تو الٹا پڑتا ہے یہ والا ہاتھ کہتے ہیں کی ویڈیو میں نا الٹا دیکھتا ہے لیکن سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں الٹا دیکھنے کا مطلب کیا ہے یا سیدھے سے کرنا چاہیے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں الٹا دیکھتا ہے چلو کوئی بات نہیں ملتے ہیں آپ سے چلو کوئی بات نہیں ملتے ہیں